الحمدللہ سمہ الحمدللہ اپنی زندگی کا بہترین دن کہ ہم مسجد الاقصہ کی زیارت اور اس میں عبادت کے لئے پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ اور آج کی ہم جمعہ پر نماز جمعہ انشاءاللہ مسجد الاقصہ میں ادا کریں گے یہ ہمارا ہوتل یہاں بس پاس ہے ایک گلی چھوڑ کے اور یہ دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار کے اندر یہ ترکو نے کہیں بنائی ہے اور اس دیوار کے اندر جو ہے وہ القدس سٹی ہے اور اسی میں پھر مسجد الاقصہ ہے تو درہ ہم انشاءاللہ جاتے ہیں اور جا کر نماز جمعہ آدھا کرتے ہیں الحمدللہ آج اللہ تعالی ہماری یہاں رہتے ہوئے جو بھی ہم چار دن میں عبادات کریں ان کو قبول و منظور فرمائے اور زندگی میں پھر موقع نصیب فرمائے اس طرح یہاں اندر جاتے ہیں تو یہ پرانا القدس سٹی شروع ہو گیا اور اس یہ جو دیوار کے اندر اندر اس ساہ ہے یہ بھی تین حصوں میں تقسیم ہے بلکہ چار حصوں میں یہ کورٹر میں جہدر سے ہم جا رہے ہیں جہدر سارے مسلمان عبادی ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے اور یہاں دیکھیں تلاوت اکرام پاک لگی ہوئی ہے الحمدللہ سارے مسلمان بھائی پانے لگا کے بیٹھے ہوئے اور ایک کورٹر میں صرف یہودی ہیں ایک کورٹر میں صرف پسچنز ہیں یہ جناب اس طرح کی دیوار درو دیوار ہے ملکدس کا یہ جناب ماشاءاللہ یہ اس طرح اندر گلیاں بنی بھی ہیں ہر طرف وہ بہت علاقہ ہے یہ یہ ہر طرف اس طرح اندر اندر رستے نکلتے ہیں دیکھیں اس طرف یہ آبادی ہے یہ جناب طریق المجاہدین مسجد اکساشریف کی طرف جانے کا رستہ اس طرف ہے اب یہ بھی اس طرح رستے نکلتے ہیں اس طرف ہے 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 وَجْعَلْ مُسْحَ نَفْسِكَ وَنِيمَةَ عَقْلِكَ انصح نَفْسَكَ یہ جناب الحمدللہ ہم مسجد اکساشریف کے اندر آگئے ہیں یہ اس کی حدود میں ادھر دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف جمعہ کی تیاری کے لوگ بیٹھ رہے ہیں وَجْعَلْ مُسْحَ نَفْسِكَ وَجْعَلْ مُسْحَ نَفْسِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الحمدللہ یہ وہ جگہ عبت السخرا جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تیمیراج یہاں سے شروعی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری زندگی کا سب سے حسین دن آج کہ آج ہم مسجد رکھتہ شریف میں الحمدللہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں ہم الحمدللہ اپنی زندگی کے پیارے ساتھی علامہ حضرت ساجد حسین زفر صاحب کے ساتھ ہم کریں اور ان کی قیادت میں اور ان کی رہنمائی میں ہم یہاں جتنی بھی زیارات ہو سکیں گے انشاءاللہ ہم تین چار دن میں کریں گے اور ان سے بہت مفید جو معلومات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لیں گے جو زندگی میں ہم ہمیشہ یہ ویڈیو دیکھا کریں گے اور یہ حسین لمحات ہم یاد کیا کریں گے تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جس جگہ پہ کھڑے ہیں پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے نماز جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا جا کے نماز ادا کریں گے اور باقی زیارات ہم انشاءاللہ وقتاں فقتاں کرتے رہیں گے تین چار دن میں جتنی ہو سکتی ہے بہت ہی پیارا اور حسین موسم نہ گرمی نہ سردی اور الحمدللہ ایسی بہترین موسم میں ہمیں یہ زیارت کا موقع نصیب آیا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نائنٹھا جون دو ہزار تئیس ہے اور جمعہ کا دن ہے اور مسجد اقصام ہے اس وقت خطبہ جمعہ جاری ہے اور جیسے کہ اس کی آواز بھی آ رہی ہے تو الحمدللہ اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ بیت المقدس کی وہ اہم جگہ ہے کہ جس کو قبط السخرہ کہا جاتا ہے اور یہ گولڈن ڈوم آف راک کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر محراج شروع کیا تھا تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر گمبت اس کے نیچے اندر پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محراج کا سفر شروع ہوا تھا اور یہ دنیا کی اس وقت حسین ترین بیلڈنگ ہے یعنی اس کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اور خاص طور پر اس کو جس طرح یعنی رات کے وقت میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک اس طرح نور کی شوائن جیسے نکلتی ہیں اور یہ جو اس کو اوپر موزیک لگے ہوئے ہیں یہ دنیا کے سب سے یونیک اور سب سے خوبصورت موزیک ہے اور ان کے اندر یعنی ہر موزیک دوسرے سے مختلف ہے اور اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو وہاں خاص طرح کی خوشبو وہاں سے آتی ہے اور پھر یہاں اس پتھر کے نیچے اور چٹان کے نیچے جگہ موجود ہے اور وہاں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ پورا سہن اور وہ پیچھے مسجد اقصا ہے اور یہ تمام سارے کا سارا حرم ہے اور ادھر سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ جبل الزیتون ہے اور جبل الزیتون وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام ہے حضرت سیدہ رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام ہے اور پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس وقت بیت المقدس آپ داخل ہوئے تھے تو یہ سامنے جو ہے اس کو جبل مکبر کہتے ہیں وہ پیچھے جو اگر آپ کوئی درختوں سے پیچھے نظر آ رہا ہوں تو یہ جبل مکبر ہے یہاں پہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی دفعہ مسجد اقصا کی اوپر نظر پڑی تو انہوں نے اللہ اکبر تکبیر کہی اس تکبیر کی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل مکبر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پیچھے حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کا مزار ہے ادر حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء اور بہت سارے پیغمبر اور یہاں پیچھے مقبرہ رخمہ ہے جو یہاں کا قبرستان ہے اور وہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام اور خصوصیت کے ساتھ جو پہلے قاضی یہاں کے تھے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ان کا مزار یہاں پر موجود ہے حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ ان کا مزار موجود ہے اس طرح بہت سارے جو صالحین امت ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر دفن ہیں اور یہ پورا جتنا بھی ہے علاقہ یہ ایک مقدس علاقہ ہے اور اس کو ہولی لینڈ کہا جاتا ہے اور تمام مذہب یہاں پر یہودی عیسائی مسلمان سارے کے سارے اس جگہ کو مقدس جگہ سمجھتے ہیں اور سب کی یہاں جگہ تقسیم کی گئی ہیں ایک مسلم کوٹر ہے ایک یہودی جوش کوٹر ہے اور اسی طرح کرسچن کوٹر ہے ایک آرمینین کوٹر ہے تو یہ جگہ جو ہیں یہ تقسیم ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر یہاں ساری کمیونٹیز رہ رہی ہیں اور اس جگہ کا تقدس اور اس کا احترام سب کر رہے اور دل سے کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لئے یہ خوش قسمت دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اطاف فرمائی ہماری فیملیاں بھی ساتھ موجود ہیں الحمدللہ طال مصفیٰ جمیل صاحب ان کی فیملی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ وہ بھی موجود ہیں سوال خمدللہ یہ ایک بڑا اہم ہمارا آج کا سفر ہے کہ ہم فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئے اور جمعہ کا آج ہمیں یہاں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے اور فجر کی نماز ہم نے یہاں آدھا کی اور ابھی ہم نماز جمعہ کے لئے آئے ہیں تو انشاءاللہ باقی جو ہمارا ٹور ہوگا وہ نماز جمعہ کے بعد ہوگا اور امید ہے کہ ہم سبھی کے لئے ہم دعائیں کریں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ تو یہ جناب قبط سخرا جدر سے سرکارد علیہ السلام کو میراج ہوئی یہاں سے آپ نے شروع کی تھی میراج آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ ادھر ہے مسجد اقصہ جو پہلی پرانی مسجد ہے تو جو سب سے مقدس ہمارے لئے قبلات المعولہ ہمارا الحمدللہ جدرہ ماجر نماز جمعہ ادا کریں گے شکر الحمدللہ اللہ تیرہ اقلق شکر کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق حمد عطا فرمائی ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ساری زندگی ہم مسجد اقصہ کا نام سنتے رہے دعاؤں میں فلسطین کو یاد کرتے رہے آج ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ آج ہم یہاں حاضر ہوئے اور جمعہ تشریف کی سعادت ہمیں نصیب ہونے لگی ہے سبحان اللہ مہتی مہتی ہیں مہتی مہتی ہیں ہاں جی اب ہم جا رہے ہیں مسجد اقصہ کی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت یہ قبط السخرہ پیچھے ادھر ہے اور یہ مین جگہ ہے اور یہاں سے آگے یہ مسجد اقصہ ایکچول مسجد جہاں پہ نماز ہوتی ہے اور جہاں سیدنا زکریہ علیہ السلام اور سیدتنا مریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء جہاں پہ رہے ہیں اور اسی کے پیچھے ویلنگ وال ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے تو یہ الحمدللہ ہم ابھی مین جو انٹرنس ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور مین انٹرنس کے سامنے یہ ایک فوارہ ہے جہاں پہ وضو ایریا بھی ہے لوگ وضو کرتے ہیں اور ایک بڑا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ویسے چونکہ گرمیوں کا موسم ہے لیکن آج تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو رہی ہے مختصر سے وہ جو چھوٹے چھوٹے کترے گر رہے ہیں اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جوش و خروش سے ہر طرف سے آ رہے ہیں تو الحمدللہ یہ مین جگہ اور یہ درخت بہت پرانے درخت ہیں اور وہ سامنے کا اگر آپ درخت دیکھیں اور ان کی بقاعدہ میرے خیال اسٹیوی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو یہ بہت قدیم درخت ہے تو ادھر نیچے مسجد براکی ہے جہاں پہ نبی پاکشاہ علیہ السلام نے براک کو بانا تھا اور اسی طرح یہاں مسجد کا وہ حصہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام رکے تھے اور اسی طرح محراب زکریہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ اندر اس کا بھی انشاءاللہ ہم جمعہ کے بعد اس کو بھی ہم وزٹ کریں گے تو اصل جو مسجد ہے وہ یہاں سے نیچے ہے اور جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں نے بنائی تھی اور یہ جو نیچے رستہ جا رہا ہے یہ اس مسجد میں جا رہا ہے تو جا کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور یہ سارے لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ اور یہ علامہ صاحب سامنے جو ہے وہ قبرستان حظر آ رہے ہیں یہ قبرستان ہے یہ جوش قبرستان ہے اور ادھر آگے عیسائیوں کا قبرستان اور مسلمانوں کا قبرستان ہے اس سائیڈ پر ہے تو یہ تینوں قبرستان ہیں گھٹے گھٹے ہیں علاقہ تقسیم کیا ہوا ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگ ترین قبرستان ہے اور یہاں پہ بہت مشکل سے جگہ ملتی ہے لیکن بہت مبارک اور سعادت من ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جن کو یہاں پہ دفن ہونے کا موقع نصیب ہو اور جن کو یہاں پہ دفن ہونے کی جگہ ملے سبحان اللہ دیکھیں جی کتنا پیارا یہاں سے مسجد سے کھڑے ہو کے تو بہت سفراج ہو ہے کتنا پیارا نظر آ ماشاء اللہ جی علامہ صاحب چلتے ہیں آگے آندر مسجد میں آگے اچھی سی جگہ بین جائے جمعہ کے لیے جمعہ جمعہ موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی لاک 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 بار شکر جس نے ہمیں یہاں آج جمعہ مبارک پڑھنے کی مسجد الاقصہ شریف میں توفیق اور حمد عطا فرمائی اللہ تیرا لاک لاک شکر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالی کی مقدس باب برکت گروہ میں سے ایک گھر یہ مسجد الاقصہ شریف ہے جو مسجد جو دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد اللہ تعالی کے لئے عبادت کے لئے بنائی گئی تھی وہ خانقابہ شریف تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور اس کے بعد دوسرا گھر جو اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ یہ مسجد اقصہ شریف تھی جو چالیس سال کے بعد مسجد الاقصہ جو ہے وہ بنائی گئی تھی اللہ کی عبادت کے لئے تو آج ہمیں یہاں آ کر نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے اور یہاں کے بڑا سکون محسوس ہوا حقیقت ہے کہ ہر ایک بندے نے اپنے انداز میں نماز ادا کی اور کوئی کسی پہ کوئی پریشر نہیں کوئی کسی پہ دیکھتا نہیں ہر ایک بندہ اپنے انداز سے نماز پڑھ رہا ہے سنتیں پڑھ رہا ہے جی ماشاء اللہ اور ساتھ ہی یہ دیکھیں مختلف جگہوں پہ کہوہ اور جس عربوں کا ایک خدمت کا انداز ہے کہ وہ کہوہ وغیرہ بنا کے ساتھ لے آتے اور یہاں آکے نمازیوں کو دیتے ساتھ خجوریں تقسیم کرتے الحمدللہ لوگوں کی زیافت ہوتی رہتی ہے سبحان اللہ کیا ہی حسین منظر پیارا منظر یادگیر منظر ہمیشہ یاد رہنے والا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں در اقدس کی بار 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 حاضری نصیب فرمائے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کام ہے حقیقت ہے کیونکہ یہاں آکے جتنا ایک دل میں خواہش تھی ہمیشہ سے لیکن یہاں آکے جو فیل ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ایک مزہ سکون میسر آیا سبحان اللہ بہت پرسکون جگہ یہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی حقیقت ہے وہ یہاں آکے ہی فیل ہوا اور پھر یہ دیکھیں سامنے قبط السحرہ کا حسین منظر حقیقت ہے جب بیس پہ نظر پڑتی ہے آقا دوال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میراج یاد آتا ہے کہ سرکارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سفر شروع کیا تھا سبحان اللہ